بارم بار پرنام میرا نام سورج کمار انگریزی کا ایک شبد ہے سلپر سل یعنی آتنکھوادیوں کا وہ دستہ یا کوئی ایک ایسا شخص جو عام لوگوں کے بیچ رہتا ہے اور آتنکھوادیوں کے آدیش کا پالن کرتا ہے آپ کے سامنے وہ چپ رہتا ہے لیکن جب آدیش آتا ہے کہ کچھ ایکشن لینا ہے کرنا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ایکٹ میں سلبرسل کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہوں تو پہلے وہ سمجھئے ایک وقتی ہے نام ہے ستندر سوال روس کے بھارتی دوتا آواز میں کام کرتا ہے لیکن اسے یو پی ای ٹی ایس نے میرٹ میں کرفتار کر لیا ہے سوال ہے کیوں تو یہ پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا تھا ستندر دوہزار اکیس سے ودیش منترالے میں ایم ٹی ایس یعنی کی ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کے طور پر کام کر رہا تھا اس کی تیناتی موسکو استطح بھارتی دوتا آواز میں ہے مول روپ سے ستندر ہاپوڑ کا رہنے والا ہے ایٹی ایس کے مطابق پاکستان کی مہیلہ ہینڈلر نے ستندر سے ملنے اور گفٹ کا لالش دے کر پہلے ستندر سے اس کے ویبھاگ سے جوڑی جانکاری نکالی اس کے بعد اس سے دوتا آواز میں آنے والی بھارتی سینہ سے جوڑی جانکاری مانگنی شروع کر دی ہنی ٹرپ میں پھنس کر ستندر اس کو کئی اہم جانکاریاں دیتا رہا دعویٰ یہ ہے کہ ودیش مندرالے میں تینات ستندر سوال آئی ایس آئی کی مہیلہ ایجنٹ سے پچھلے سال سمپرک میں آیا اس سے اس کی آن لائن چیٹ کے ساتھ ساتھ ویڈیو کالنگ بھی اور پھر ہوئی خوفیہ جانکاری اس نے خوب شیئر کر دی یہ ہم نے نا جانے کتنی دفعہ فلموں اور ویب سیریز میں دیکھا ہے اور اب پرتک شروع سے اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں ایڈی ایس نے بتایا کہ ستندر نے بھارت سے جڑی اہم سوچنائے پاکستان کو دی وہ پاک ہینڈلرز کے سمپرک میں تھا ایڈی ایس میرٹ یونٹ سے پوچھتاچ میں ستندر نے جاسوسی کی بات قبولی ہے اس کے پاس سے دو موبائل آدھار کارڈ فین کارڈ اور کچھ انیس سامان بھی برامت ہوئے ہیں ایڈی ایس چیف موہت اگروال یہ بتاتے ہیں کہ ستندر سوال الیکٹرونک سیولائنس کی مونٹرنگ کے دوران شرک کے گھیرے میں آ گیا ایڈی ایس کو انپوٹ ملنے کے بعد ٹیم ایکٹیو ہوئی اور ستندر سوال پر نظر رکھنے شروع کر دی گئی جب اس کی جاسوسی کو لے کر پختہ ثبوت ملے تو اسے میرٹ میں بلا کر پوچھتاچ کی گئی اس میں سامنے آیا کہ ہنی ٹرپ سے وہ آئی ایس آئی ایجنٹ کے سمپرک میں تھا اور دیش ویروتھی ایکٹیویٹی میں وہ شامل بھی ہو گیا تھا اب آروپی کو کوٹ میں پیش کر کے ریمانڈ کی مانگ کی جا رہی ہے تاکہ اس سے جڑے انی لوگوں اور مہیلہ ایجنٹ کے بارے میں جانکاری جھٹائی جا سکے ستندر کے دو بھائی اور بہن بھی ہے لوگل پولیس کے ہلپ سے پولیس ہاپڑ میں بھی ستندر کے گھر پر پوچھتاچ کر سکتی ہے تو صاحب تھوڑا ساو دھان رہیں آپ ویدیش منترالے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس طرح کی مور خطا دیش آپ سے امید نہیں کرتا جب آپ اتنے بڑے پد پر ہوں تب تو کتائی نہیں آنکھیں اور دماغ کھلی رکھیں دیش کی سیکیورٹی بچوں کا کھیل نہیں ہے بہت مہین چیز ہوتی ہے یہ اس سے تھوڑی بہت بھی چھیڑ چھاڑ پورے دیش کا بیڑا کر سکتی ہے اتر پدیش اتراخند کی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی وی نین اتر پدیش اتراخند